سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے بڑی کلاسز کے لیے سب کے لیے ہے کیونکہ جو میں آج لے کر آئی ہوں یہ ہمارے پاس ہیں پارٹس آف سپیچ پارٹس آف سپیچ آپ کو میں آپ کو پتا ہے ہوگا سب کو کہ ایٹ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلا اور مین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناؤن تو میں آج آپ کو جو ہے وہ پارٹس آف سپیچ میں ایک ایک کر کے سارے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ٹائپس کے ساتھ سب کچھ آپ کو ایکسپلین کرنے کی اچھی طرح کوشش کروں گی اور ہم جو ہے سب سے پہلے ناؤن لیا ہے کیونکہ ناؤن ہی بیسک ہوتا ہے اور یہ چھوٹی کلاسز سے مونٹی سری سے ہی بچوں کو سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی بہت سارے ٹائپس ہونے کی وجہ سے بچے یہ بڑی کلاسز تک چلتا رہتا ہے اور بچے اس میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سارے کونسپٹ آپ کے چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو سب کے کلیر ہو جائیں گے آپ اپنے بچوں کو بھی یہ اس میتھڈ سے آپ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں ناؤن تو انشاءاللہ وہ بھی ان کے بھی سارے کونسپٹ بلکل کلیر ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی دوبارہ گھبرائیں گے نہیں کہ یہ کون سا ناؤن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایکسرسائز کی اگر آپ کہیں گے تو میں پریکٹس بھی کروا د کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ریمائن کروا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ساری انفرمیٹیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی فری آف کاؤس جو ہے وہ ایڈکیشن مل سکے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ناؤن کی طرف ناؤن کی جو ٹپیکل ڈیفینیشن بچ بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ ناؤن is the person name of place person animal or thing ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنی لینگویج میں اگر دیکھیں ناؤن is a naming word سمپل اور سمپل اس سے سمپل ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی نیمنگ ورڈ ہے جی ناؤن کو کہا ہی naming word جاتا ہے یا اس کا نو دوسر نام بھی naming word ہوتا ہے نیم سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی چیز کا نیم جو ہے وہ کہلاتا ہے ناؤن ٹھیک ہے لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی بھی چیز آپ بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اردگرد ہر طرف جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ ایک ناؤن ہے کیونکہ ہر چیز کو انہوں کوئی نام تو رکھتی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کو بغیر کچھ کہے تو نہیں بلا سکتے کہ یہ for example آپ کہیں بال ہے چیئر ہے کوپی ہے بک ہے سکول ہے اینیمل کوئی کیٹ ہے ڈاغ ہے بیگ ہے پینس کچھ بھی ہر چیز آپ کی کھانے کی ہو کچھن کی ہو سکول کی ہو بچوں کے کلاؤس ہوں کچھ بھی ہو سب چیزیں نام رکھتی ہیں تب ہی تو ہم انہیں بلاتے ہیں اسی چیز سے پکارتے ہیں تو وہ سب آپ کے ہو گئے ناؤن ٹھیک ہے یہ سب آپ دنیا کے ہر چیز آپ کی ایک ہو گئی ناؤن ٹھیک ہے آپ اس کی آگے ٹائپس ہیں اب ناؤن چونکہ دنیا کی ہر چیز کو ناؤن جب کہیں گے تو ناؤن سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ناؤن ہے تو ناؤن کی ایٹ ٹائپس ہیں آگے سے ٹھیک ہے تو کنفیوز نہیں ہونا بہت ایزی ٹائپس ہیں بہت ایزی وے میں سمجھاؤں گی سب سے پہلی جو ایمپورٹنٹ ٹائپ آتی ہے وہ آپ کی جو کومنٹ زیادہ تر کروائی جاتی ہیں شروع میں ہی بچوں کو سمجھا دی جاتی ہیں وہ ہے پروپر ایڈ کومن ناؤن ٹھیک ہے پروپر کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا پروپر یعنی کہ ایک خاص چیز ٹھیک ہے ایک سپیسیفک چیز پروپر ناؤن اب یہ خاص نام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سپیسیفک نام کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یا میں آپ کو اپنی ورڈ میں اس طرح سے سمجھاؤں گی کہ وہ چیز جس کے پاس جس کا نام آپ کو پروپر نام پتہ ہو اور آپ اس کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جائیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل آپ کو ایک کلاس میں ٹیچر بچوں کو کہے کہ آپ بیٹا یہ جا کر یہ پینسل یا یہ پیپر بوائی کو دے دو تو بچہ بولے کہ مس کون سا بوائی بچہ اس کے پاس ڈائریکٹ لی نہیں پہنچ سکے گا ٹھیک ہے یا آپ بچہ ٹیچر کہے کہ یہ سٹوڈنٹ کو دے دیں تو بچہ کوشن کیا کرے گا آگے سے کون سا سٹوڈنٹ ٹھیک ہے لبکہ پروپر ناؤن وہ ہوتا ہے کہ جس کو بتانے کے بعد آگے سے آپ کے پاس کوئی کوشن نہ آئے ناؤن کے بارے میں ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹیچر کہہ دے کہ یہ جا کر علی کو دے دیں ٹھیک ہے یا یہ جا کر آپ آئیشہ کو دے دیں ٹھیک ہے تو یہ بچہ کیا ہوگا ڈائریکٹ اپنی اٹھے گا سیڈ سے اور کلاس میں جا کے یا جہاں پہ بھی وہ بچہ سکول میں کہیں پہ بھی موجود ہوگا جا کر وہ اس کو دے دے گا ٹھیک ہے اپنی کلاس کی سٹوڈنٹ کے اگر بات کریں تو اسی طرح آپ کہیں کہ مجھے گھومنے جانا ہے ٹھیک ہے گھومنے جانا ہے تو کہاں جانا ہے بھئی پارک میں جانا ہے کون سے پارک جانا ہے یہ سوال نہیں آنا چاہیے تو پارک کا نام اگر آپ سپیسیفک نام اس کو بتا دیں گے کہ میں نے جی ہے وہ قائد آزم پارک جانا ہے ٹھیک ہے تو یا ٹوم آف قائد آزم جانا ہے تو ڈائریکٹ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس میں کیوریز نہیں آئیں گی تو وہ ہو جائے گا آپ کا پروپر ناؤن جس پہ آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں جس چیز کا نام سن کر وہ آپ کا پروپر ہوتا ہے جیسے الی ڈائریکٹ نام ہے ہم پتہ جل جائے گا گھر میں جو بھی الی ہوگا یا سکول میں یا کلاس میں ٹھیک ہے یا کزنز میں تو اس طرح سے پاکستان پوری دنیا کے اندر بہت سارے کنٹریز ہیں تو وہ پاکستان ایک سپیس ایک سکتے ہیں کہ کون قائد آزم کی بات ہو رہی ہے ہماری لیڈر کی بات ہو رہی ہے اسی طرح کچھ بھی بک کا نام ہو سکتا ہے پار کا نام ہسپیٹل ہسپیٹل کتنے سارے ہوتے ہیں کون سے ہسپیٹل آپ کو نہیں پتا ہے ڈائریکٹ آپ ہسپیٹل کا نام بتائیں گے تو فوراں سے ہم ڈائریکٹ ہسپیٹل میں پہنچ جائیں گے اس طرح کی جتنی بھی ایکزیمپل جتنے بھی ہوتے وہ پروپر ناؤن جس پر آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں وہ آپ کے پروپر بلکل کومن ہو یعنی جو ہر ایک کے پاس ہم کہتے ہیں کومن ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے ہر چیز ہر ایک کے پاس ہوتی ہے تقریباً تو وہ کومن ہوتی ہے تو کومن میں آ جاتا ہے جس پہ آپ ڈائریکلی نہ جا سکیں جس چیز کے پاس آپ ڈائریکل نہ پہنچ سکیں اس کی انویسٹیگیشن کیے بغیر تو وہ آپ کا ہوتا ہے کومن نام ٹھیک ہے فور اگزمپل آپ سٹی مین بوک بوائے فلار پارک سکول ہاؤسپیٹل ای ٹی سی بہت ساری اس کے اگزمپلز ہو سکتی ہیں آپ اب یہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس سٹی جانا ہے یا کس مین کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے بوک کون سی پڑھنی ہے یا اگلا آپ کو بتا رہے کہ میں نے بوک پڑھی ہے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون سی بوک پڑھی ہے جب تک اس کا وہ نام نہ ساتھ میں منشن کریں ٹھیک ہے تو فلار کون سا فلار جی آپ روز فلار لگا سکتے ہیں جیزمین جو بھی آپ جب تک نام پروپر اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی کہلاتی ہے کومن ناؤن ٹھیک ہے اس کے بات ہمارے پاس جو ٹائپ ہے ناؤن کی وہ آ جائے گی وہ بہت ایزی ہے وہ آپ کی پاس آ جائے گی کلیکٹیو ناؤن کلیکٹیو دیکھیں کلیکٹیو کے نام سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے کلیکٹ کیا ہوا جمع کیا ہوا اکٹھا کیا ہوا ٹھیک ہے یا گروپ گروپ آپ کہہ سکتے ہیں گروپ آف ٹھیک ہے تو یہ جب بہت سارے ناؤن ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک گروپ کے اندر ایک ٹیم کے اندر تو وہ آپ کا کہلاتا ہے کلیکٹیو ناؤن اب یہاں پر میں آپ کو ایکزمپل دے دوں کہ کلیکٹیو ناؤن میں آپ کی کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کراوڈ کسی کہتے ہیں لوگوں کا حجوم جہاں بہت سارے لوگ جمع ہو وہ کراوڈ کہلاتا ہے آپ کا اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی جی نیشن نیشن کیا ہوتی ہے قوم ہوتی ہے پوری کی پوری قوم ایک بندہ نہیں آتا اس میں ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بہت سارے پوری جیسے پاکستانی قوم پاکستانی نیشن تو یہ پوری کی پوری ایک ورڈ کے اندر پوری قوم آ گئی بہت سارے وطنی سیونٹین ایٹین کروڑ پیپل آ گئے ٹھیک ہے تو کراوڈ کراوڈ آپ لاکھوں کا کراوڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو بندے کا کراوڈ بھی ہو سکتا ہے کراوڈ ویسے ہوتا تو بڑی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے بہت سیدہ لوگوں کے لیے اب اسی طرح آپ دیکھ لیں ٹیم اگر ٹیم بھی ایک ورڈ ہے یہ بھی کلیکٹیو ناؤن ہے ٹھیک ہے تو ٹیم تو آپ کا پتہ ہے ٹیم میں ایک بندہ تو ہو نہیں سکتا ہے ایک سے زیادہ ہی ہوں گے تو وہ ٹیم بنے گی تو یہ بھی آپ کا ایک ورڈ ہے لیکن بہت ساری چیزیں بہت سارے ناؤن اس کے اندر آ جاتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں بکٹ تو بکٹ آپ کا کیا ہوتا ہے فلار اس میں ایک فلار تو نہیں ہوتا بہت سارے فلار مل کر ایک بکٹ بناتے ہیں نا تو یہ آپ کے سارے ہو گئے کلیکٹیو ناؤن یا اس طرح کے کوئی بھی ورڈ ہے جو ورڈ تو ایک ہو لیکن وہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ایک جیسی چیزوں کو جو مل کر کام کری ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اکٹھے کر لے وہ آپ کو کہلاتا ہے کلیکٹیو ناؤن ہے صحیح ہے یعنی کہ ایک ہی ورڈ کے اندر آپ کو پورے گروپ کا پوری اس کا مطلب سمجھ آئے پوری ٹیم یا ٹیم اگر آپ کہیں گے پلیئرز کی ٹیم کرکٹ کرکٹ ٹیم تو آپ کو سمجھ آ جائے گا بہت سارے لوگ مل کر ایک گیم کھیل رہے ہیں جو کرکٹ ہے بکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا بہت سارے پھول مل کر ایک آپ کا بکٹ بنا رہے ہیں نیشن پوری قوم ہے مختلف طرح کے لوگ ہیں لیکن پوری ایک نیشن ہے مل کر ایک جگہ پر رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا کلیکٹیو ناؤن اس کے بعد آپ آ جائیں آپ کے پاس ہے ابسٹریکٹ ناؤن یہ سب سے تھوڑا سا بچے اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن میں تو یہ آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھا رہی ہوں کہ ابسٹریکٹ ناؤن ایکچلی میں ہوتا کیا ہے ابسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے خیالی ٹھیک ہے خیالی خیال کی دنیا جس کو آپ جو فیزیکل نہ ہو جس کو آپ ٹچ نہ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کو صرف مائنڈ میں وہ چیزیں ایکزسٹ کرتی ہیں وہ دنیا کے اندر ہوتی ہیں لیکن آپ کی وہ سوچ میں آتی ہیں لیکن آپ کے وہ ٹچ کرنے میں نہیں آتی ٹھیک ہے you can't touch the abstract nouns باقی ناؤنز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے آپ کہہ سکتے کہ دیکھنے میں اس طرح سے نہیں آ سکتی کہ physical form میں نہیں آ سکتی not in physical form میں لیکن دیتی ہوں not in physical physical یعنی جس کو آپ ٹچ نہ کر سکیں physical وہ ہوتی ہیں جس کو ٹچ کر سکے not in physical تو جس کو ٹچ نہیں کر سکتے وہ ہوتے اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی یہ میں آپ کو آپ کے thoughts تھوٹس یعنی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہے آپ کے پاس آپ کے کونسپٹ آپ کے جو مائن میں بنتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کی فیلنگز ٹھیک ہے فیلنگز بھی آ جاتی ہیں آپ کی آپ ہیپی ہیں سیڈ ہیں اور ایموشنز آپ کے فیلنگز ہیں ایموشنز یہ سب آ جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں آپ فور ایکزمپل آپ کے سورو آپ اگر اداس ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا آپ ایکزسٹ تو کر رہی ہے نا وہ چیز ایکزسٹ کر رہی ہے لیکن آپ اس کو دیکھا نہیں دکھا بھی سکتے ہیں سورو جو ہوتا ہے وہ آپ کا نظر آتا ہے اس طرح آپ کے فیس اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو نہیں آئے گا لیکن فیس سے اگر دکھائیں گے تو یہ نظر آ جائے گا لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کو زیادہ فیل نہیں کر سکتا جو آئے خوشی آپ کے فیس سے نظر آ جائے گی کچھ لوگ دکھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں شو کرتے اور اسی طرح آپ کی باز کسی چیز کی سمیل ہوتی ہے آپ اس کو دکھا نہیں سکتے لیکن آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کسی کی قویلٹی یعنی کسی کوئی بریو ہے فور اگزمپل کوئی بہت بریو ہے کوئی انٹیلیجنٹ ہے ہارڈ ورکنگ ہے تو یہ ساری جو قویلٹیز وہ بھی آپ کی ابشترک ناؤن کے اندر آئیں گی کوئی بندہ جتنی بھی قویلٹی ہے اس کی کوئی اچھی بری قویلٹی ہے تو وہ آپ کی ابشترک ناؤن کے اندر آئے گی اب آپ کو جو ہے وہ اپشترک ناؤن بلکل ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا ناؤن ہوگا چلتے ہیں جی مٹیریل ناؤن کی طرح مٹیریل ناؤن میں کیا ہے مٹیریل نام سے ہی آپ کو شو ہو رہا ہے مٹیریل 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 سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہوگی جو فیزیکل ہوگی فیزیکل جس کو آپ ٹچ کر سکیں گے مٹیریل میں وہ چیزیں آتی ہیں جس کو ملکل زیادہ آپ کاؤنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے ملکل خاص چیز ہوتی ہے جس سے دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں فیزیکل گولڈ سلور آئرن اور اس طرح کے بہت سارے مٹیریل وڈ ایک مٹیریل ہے ایسی چیزیں جس سے آپ مزید چیزیں بنا سکیں وہ آپ کا کہلاتا ہے مٹیریل ناؤن اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کے پاس آ جاتا ہے کاؤنٹیبل ناؤن انکاؤنٹیبل ناؤن اس لئے میں نے ساتھ میں نام لے لیے پہلے کاؤنٹیبل بتا دیتی ہوں کاؤنٹیبل ناؤن کون سا ہوتا ہے یہ کاؤنٹیبل کاؤنٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے گنا جا سکے جو چیز گنی جا سکے وہ کاؤنٹیبل کہلاتی ہے جس بہت سادہ کاؤنٹیٹی میں بھی ہو لیکن پھر بھی آپ ان کو گنا سکیں تو وہ پھر بھی آپ کے پاس کاؤنٹیبل ہی کہلائیں گے ایپلز ہے پینز ہے آپ کے پاس بھوکس ہے اور آپ کے پاس بہت ساری اور چیزوں ہو سکتی ہیں پینزل ہو سکتی ہیں پاپیز ہو سکتی ہیں آپ کے گھر میں نمبر آف گلاسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی جن کو آپ گن سکیں وہ آپ کا کہلاتا ہے کاؤنٹیبل ناؤن اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا انکاؤنٹیبل ناؤن اب انکاؤنٹیبل میں کیا ہوتا ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے جو گنا نہ جا سکے ٹھیک ہے جو گنا نہ جا سکے اب مطلب اب کیسی چیزیں کون سی ایسی چیز ہے آپ کے معامل میں آرہی ہے جو گنی نہ جا سکے اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں کسی اور فارم میں میجر کر سکتے ہیں لیکن گن نہیں سکتے اس کو گن کیسے نہیں سکتے اب آپ کو بتاتی ہوں یا پھر لکھے دکھاؤں گی کہ کون کون سی ایسی چیز جن کو گن نہیں سکتے وہ آپ کی آ جائیں گی سالٹ دیکھیں سالٹ ایک چیز تو ہے نا لیکن کیا آپ اس کے ضرورات کو اس کی ٹکڑوں کو گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے فلور آٹا آٹا کو آپ گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے کونٹیٹی ہوتی ہے اس کی 1 kg 2 kg 3 kg پاو کچھ بھی لیکن آپ اس کو گن نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس طرح ایپلز پینز اور بکس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں وارٹر ملک لیکویٹ کی چیزیں یا اس طرح کی چھوٹی موٹی اور چیزیں جن کو آپ کاؤنٹ نہ کر سکیں وہ آپ کی کہلاتی ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن سیمپل اب آپ کے پاس لاسٹ جو رہ گیا ہے وہ ہے آپ کے پاس سنگولر اور پلورر ناؤن تو یہ بھی بہت ایزی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر نیکسٹ چیز ہوگی جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹاپک وائز سمجھاؤں گی پہلے ہم کر لیتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں سنگولر اینڈ پلورر ناؤن ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں سنگولر کا کیا مطلب ہے وان سنگل ایک چیز اور پلورر مطلب ایک سے زیادہ مور دین وان تو اب یہاں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سنگولر ہمارے یہاں پر سنگولر اور پلورر کا میں بتا دیتی ہوں آپ کو ٹیمپل تو یہ ہوتے تو ناؤن ہی ہے لیکن وہی چیز کومن ناؤن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پروپر بھی ہو سکتے ہیں انہی میں سے جب ان کو ہم سنگولر اور پلورر کی فارم میں کرتے لاتے ہیں تو وہ آپ کے سنگولر اور پلورر ناؤن کی ٹائپ بن جاتی ہے باقی تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں بوائے آپ کے پاس ہے فور ایجمپل بک ہے آپ کے پاس پین ہے اب یہ سارے آپ کے پاس سنگل آرہے ایک چیز بوائے کی بات ہو رہی ہے بک کی بات ہو رہی ہے پین کی بات ہو رہی ہے کسی کپی کی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چیئر کی بات ہو سکتی ہے یہاں پر اگر ہم اس کو ایک سے زیادہ بوائے کی بات کریں ایس لگ جائے گا ایک سے زیادہ بکس کی بات کریں ایس لگ جائے گا ایک سے زیادہ پینز کی بات کریں ایس لگ جائے گا اگر آپ کے پاس بس آجائے کہ آپ نے سنگولر ناؤن کو الگ کرنا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا جو آپ کے سنگولر ہوتے ہیں وہ آپ کو سنگولر ناؤن کے لائیں گے اور جو پلورر ہوتے ہیں وہ آپ کے پلورر ناؤن کے لائیں گے ٹھیک ہے ای اوپ کہ آپ کو یہ سنگولر اور پلورر کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو اب نیکسٹ ویڈیو میری ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں ساری جو ہے جتنی بھی آپ کے پاس یہ پارٹس اف سپیچ ہے اپ دیر ایک پاس لائنگویج میں ہا سا کرو so�اراٹ کامیت صاحب ہے جس پاس چ 352 تب کے پاس بے آپے کا سواراٹ تو وہ آپ کے پاس سپیچ ہے لیکن آپが اس بچقت کے پاس میں م impossقفال تو اس طرح میری ضرور دیا معلوم ہے اس کے بعد اس boxer اور وقت کے لائیں گے یہ ایک ساتھ ٹھیک ہے وارب اور ایڈورب یہ الگ الگ سے دو پارٹس اف سپیچ ہیں اس کے بعد ہم پروناؤن بھی کر سکتے ہیں پروناؤن کی فرم میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دوں گی تو پروناؤن کے لیے اور نیکس ویڈیو کی پارٹس اف سپیچ دیکھنے کے لیے ضرور میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹوپک پر گرامر کے میس کے حوالے سے سائنس کوئی بھی سبجیک اردو ایوین کے اردو کے بارے میں کوئی بھی آپ کو نائن ٹین فرسٹ یا سیکنین ایر میں یا چھوٹی کلاسز کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو یکن کمنٹ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا جو ہے وہ ریپلائی ضرور کروں گی اور اس پہ بھی ویڈیو بناوں گی اور انشاءاللہ آپ کا پروبلم جو ہے وہ ضرور ضرور سولف کرنے کی کوشش کروں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ